تو سوامی ویویک آنند سے پچیس سو سال پہلے چین سے لے کے جاپان تک بھارت کے دھرمدود وہ بنے ان کو ہم نے ایشور کہا ان کو اپنی اسمرتیوں میں سرکشت رکھا جبکہ وہ پوری بات وید با ہے ویدوں سے باہر بات کر رہے ہیں ویدوں سے سہمت ہی نہیں ہے بالکل وید وردھ ہیں تو یہ جو بھارت کی سناتن یاترہ میں اتنے سارے پڑاووں سے گجرتا ہوا میرا پریچہ ہے کہ اس کو کسی ایک سرے پر پکڑنا اور اس کو ایک پیراگراف میں بیاکیا کرنا یا ایک آت کتاب میں باندھ دینا سمبھو بھی نہیں ہے چار تو ہمارے وید اٹھارہ ہمارے پران ایک سوات ہمارے اپنشت اور ان کے ہجاروں ہجار ٹیکائیں اور ٹیکائوں پر لکھی گئی ٹیکائیں اور کوئی یہ نہیں کہ صاحبہ آپ نے کیا لکھ دیا یہ تو انتے میں تو سب سے خوبصورت بات تو میرے دھرم اور میرے بھارت کے پریچے میں جو مجھے چوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی پڑا اوپر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سرف سریشت ہے